چلیے تو اب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں آغاز میں ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ماہ رجب قریب ہے جن کے پاس چودہ ستارے ہیں وہ چودہ ستارے سے جس کے پاس کوئی ایسی کتاب کے جس میں چودہ چاردہ معصومین کی سوانے حیات ہو ان کی ہسٹری ہو تو ان کتابوں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ چودہ ستارے سے ہی تیاری کریں کسی بھی تاریخ کے کتابوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ماہ رجب میں ایک رجب کو ولادت ہے پانچویں امام کی ایرچ پانچویں امام کا نام کیا ہے تو ایک رجب کو پانچویں امام کی ولادت ہے پھر سے تین رجب کو دسویں امام کی شہادت ہے مشفی آپ بتائیے کہ دسویں امام کا نام کیا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ایک رجب تین رجب پانچ رجب کو دسویں امام کی ولادت ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے دس رجب دس رجب کو نوے امام کی ولادت ہے تو ایک تین پانچ اور دس ایک تین پانچ دس اور تیرہ یہ پانچ تاریخیں اس وقت ہمارے کلاس میں کتنے لوگ ہیں ہمیں یہ کرنا ہے کہ چار چار لوگوں کو ہم بنا لیتے ہیں اور چار چار لوگوں کو ایک ایک امام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوگی تقریر چھوٹی سی مختصر سی تیار کر کے لانی ہوگی اور جس دن ولادت ہے اس کے آس پاس آپ کو تقریر سنانی ہوگی اس کے لیے پرپیرشن کی وجہ سے آج ہم آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ آمادہ کرنا ہے تو آپ لوگ لکھنا شروع کیجئے اپنی اپنی ذمہ داریاں میں نام لے رہا ہوں جس جس کا نام لوں گا وہ اس تاریخ یعنی اس امام کی حوالے سے اپنے تقریر کو تیار کریں گی بات سمجھ آگئی سب اگری ہیں کسی کو اعتراض تو نہیں چلیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو پھر لکھئے افراز فاطمہ آصف کوئیت یہ آصف کوئیت کون ہے نرچیس ایک سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ فیلحال ابھی نوٹ کر لیجئے میں بتا دیتا ہوں نام لے کے بعد میں کچھ لکھنا ہوگا ہمیں وہ میں آپ سے بعد میں سوال کروں گا درس کے بعد تاکہ زیادہ وقت نہ جائے تو افراز فاطمہ آصف کوئیت فضہ بانو اور ایرج فاطمہ یہ چار لوگ ایک رجب کی تیاری کریں گی ایک رجب سے مطلب پانچویں امام کی ولادت پر آپ کو دس منٹ کی تقریر تیار کرنی ہے یہ چار نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے فضہ بانو اور ایرج فاطمہ ان کے زمن میں ہے پانچویں امام کی ولادت پر یعنی ایک رجب کو ان کو تقریر کرنی ہے اور پانچویں امام کی حوالے سے کسی بھی موضوع پر بس پانچویں امام کا تذکرہ ہونا چاہیے آپ کی مرضی ہے کس طریقے سے آپ تقریر تیار کریں جو بھی مدد لینی ہوگی وہ مجھ سے آپ لوگ دریافت کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ میں بھی ہیلپ کروں گا لیکن آپ لوگوں کو تقریر تیار کرنی ہے پانچویں امام پر اوکے اس کے بعد خوشبو زویا مہک زہرہ اور مشفی رزا اور محمد عرفان میری وائس فس رہی ہے اچھا ٹھیک ہے خوشبو مہک مشفی اور عرفان محمد عرفان سے محمد عرفان سے کون ہے عمرانہ بانو ٹھیک ہے تو یہ چار لوگ نیکسٹ تاریخ جو ہے تین رجب تین رجب کو ہے دسویں امام کی شہادت تو آپ کو دس منٹ کی مجلس تیار کرنی ہے جس میں مسائب بھی انکلوڈ ہوں گے ایک دو منٹ کے جو بھی آپ جس طریقے سے بیان کر سکتی ہیں تو یہ چار لوگ تین رجب یعنی دسویں امام کی ولادت خوشبو مہک مشفی اور عرفان دسویں امام کے بارے میں مجلس پڑھیں گی تین رجب کو لیکھ لیجئے تین رجب ڈیٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے ہو گیا چلی اس کے آگے نازیہ سبا شہزی فاطمہ سے کون ہے آیت ٹھیک ہے تو نازیہ سبا شہزی تلعت یہ چار لوگ تیار کریں گے نیکسٹ ہے پانچ رجب علی نقی علیہ السلام کی ولادت تو آپ کو دسویں امام کی ولادت کی حوالے سے تقریر تیار کرنی ہے مسائب چھوڑ کے پانچ رجب کو یہ چار نام آپ لوگ اپنا اپنا لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آگا ہم نے سب سے تیار کرنی ہے جی آگا ہم نے کہا علیہ السلام تقریر کرنی ہے چاروں کو ایک تقریر نہیں کرنی ہے آپ سب کو اپنی تقریر تیار کرنی ہے موضوع ٹاپک ایک ہی ہے ٹاپک منس آپ ٹاپک اس میں بہت کچھ لا سکتی ہیں ذات ایک ہے بس اب امام میں صرف ایک فضیلت تو ہے نہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں کوئی علم کے اعتبار سے بول سکتا ہے کوئی شجاعت کے حوالے سے بیان کر سکتا ہے کسی بھی اعتبار علاوہ آج سے کل پرسوں میں جو بھی جو آج نہیں آئی ہیں وہ لوگ جو بھی ایڈ ہوں گی ان کے لیے یا جو کلاس میں پرزنٹ نہیں ہے وہ جب جب بھی آئیں گے ان سب کے لیے ہے اگلی تاریخ پانچ کے بعد دس دس رجب امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہے یعنی نوے امام کی ولادت ہے دس رجب تو آپ کو نوے امام پر تقریر کرنی ہے ٹھیک ہے زیا یہ لکھ لیجئے اور جو بھی ان تمام خہران کے علاوہ اب جو بھی آئیں گے یا جو آج نہیں آئے ہیں ان سب کے لیے دس رجب نوے امام کی ولادت ہے تو زیا آپ کے ساتھ شامل ہوں گی جو بھی آئیں گے اب تو بات سمجھا گئی سب کو ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کوئی بھی مدد چاہیے تو وہ گروپ میں بعد میں آپ لوگ بتائیں گی میسج کریں گے تو وہ ہیلپ دی جائے گی کتابیں کہیے گا تو کتاب دیں گے آپ کو جس حوالے سے مدد کی جائے گی انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہوگی خیر تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ کل پرسو جو میں نے لکھوایا تھا پرسو غالباً لکھوایا تھا ایک خطیب کے لئے کچھ اہم چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ کون کون سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الفاظ کا زخیرہ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں سمجھ میں آگئی تھی نا سب کو کوئی ڈاؤٹ جی آگا اچھا خطیب کی سیرت سمجھ آگئی تھی ہاں خطیب کی سیرت سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کا اتوار آپ کا طریقہ آپ گویا کہ اسلامی ہونا چاہیے ہر اعتبار سے آپ بہتر ہوں کوئی کمی نہ ہو گھلن گھلہ گناہ نہ ہو کیونکہ یہ اس لئے بولا جائے گا کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں علیکم السلام بابو تو اس کا ٹھیک ہے بیٹا آپ کلاس اٹینڈ کیجئے تو میں ارز کر رہا تھا درمیان میں یہی ہوتا ہے سیرت بتا رہا تھا تو سیرت کا مطلب بس آسان سے بات یہ ہے کہ آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ سارے طریقے ہونا چاہیے جو ایک شریف انسان میں ہوتے ہیں جو اسلام نے جس کے لئے حکم دیا ہے چونکہ ہم دوسروں کو حکم دے رہے نا ممبر پہ بیٹھ کے ہم دوسروں کی تبلیغ کر رہے تو دوسروں کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہمیں خود کی تبلیغ کرنی ہوگی خود کو چینج کرنا ہوگا خود کو اچھا بنانا ہوگا پھر دوسروں کو بلائیں گے اپنی طرف تو اسی لئے کہا جاتا کہ خطیب کی صیرت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ کے اندر وہ اچھا ہی نہیں ہوگی تو آپ دنیا کو کیا اچھا بنانے کی کوشش کر پائیں گے آپ اچھے نہیں ہوں گے میمبر پہ بیٹھ بھی جائیں گے تو سامنے والا یہی کہتا وہ نظر آئے گا رہے یہ تو خود ہی کرتے پھرتے ہیں یہ تو خود ہی گالیاں بکتے ہیں یہ کیا دوسروں کو روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب برائیوں سے ہمیں پریز کرتے ہوئے خطیب بن کر میمبر پہ بیٹھنا ہوگا پھر اس کے بعد خطابت کرنی ہوگی ٹھیک ہے آسان سی بات زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں ان سب بات میں خیر تو یہ سب چیزیں ہیں اب جیسے کچھ نام میں آپ کو لے لے رہا ہوں جیسے خطیب کی صیرت میں یہ سب چیز آ جائیں گی بے ریا کردار یعنی دکھاوا نہ ہو آپ کا کردار ریالیٹی ہو آپ یعنی جو آپ اندر سے ہیں وہ باہر سے ہو جو باہر سے ہیں وہ ہی اندر سے ہو آج کا زمانہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ لباس علماء میں پہن کر میں نے آپ ایک حدیث بھی سنائی تھی غالباً پہلے کلاس میں زیادہ تر لوگ لباس علماء میں اپنے آپ کو بظاہر بہت متقی اور پرہیز جتاتے ہیں چونکہ ہم لوگ مولوی ہیں اور عالماء ہیں اس لئے ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہم دوسروں کے بات نہیں کرتے حالانکہ یہ ہر لائن میں ہے ہر جگہ ہر سبجیکٹ میں پائے جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو اندر سے اچھے نہیں ہیں آپ ان سے بات کریں گے نا با خدا کہہ رہا ہوں آپ ان سے بات کریں گے نا اٹریکٹ ہو جائیں گے ان لوگوں سے بات کر کے کیونکہ ان کا ظاہر اتنا اچھا نظر آئے گا آپ کو اتنا اچھا لگیں کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں گے ان کے بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہوگا جس سے خود بخود لوگ کھچتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا اندر ان کا باطن کیسا ہے ان کا دل کیسا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم یہ یا تو اللہ جانتا یا وہ خود انسان سمجھتا ہوگا تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے دوسروں کے بارے میں چھوڑ دیجئے کون کیسا ہے ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بہتر کرنا ہے تو بیریا کردار ہونا چاہیے خلوص وفا ہمارے اندر ہونی چاہیے شخصی وجاہت شخصی وجاہت صاحبی کتاب نے لکھا ہے ان لفظوں کو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں شخصی وجاہت یعنی آپ کا پہناو آپ کی ایکٹیویٹیز ویسی ہونی چاہیے جو پتہ لگائے کسی کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ یہ عالم یا عالمہ ہے شخصی وجاہت اسی کو بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے لباس اچھے ہونے چاہیے ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے کسی سے تو میں کر کے نہ بات کریں بلکہ آپ کے انداز میں بات کریں تھوڑا انکساری کے ساتھ بات کریں یہ سب عالموں کی پہچان ہے اس کے بعد بے عیب آواز یہ بھی خطیب کے لئے بہت امپورٹینٹ ہے بے عیب آواز مثال کے طور پر کسی کے آواز اگرم بیکار ہے پوری ہے اور وہ اس کو اگر ممبر پہ بٹھا دیا جائے مائک اس کے سامنے ہو اور اس کے بعد پورے محلے والے ایریٹیڈ ہو رہے ہیں اس کے آواز سے تو جیسے آزان کیلئے کہا جاتا ہے کہ آزان اچھی آواز والے دیں خراب آواز والے نہیں آج آپ دیکھیں کسی بھی مسجد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نہ آواز اچھی ہے نہ انداز اچھا ہے نہ الفاظ صحیح سے عدا کر پا رہے ہیں بس اللہ اکبر بولنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر قوم والے ایریٹیڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ان آوازوں سے آزان ایسی ہونے چاہیے کہ جس میں اٹریکشن ہو لوگ آپ کی مذہب کو سمجھیں پوچھیں کہ یہ آواز کس کی ہے کس مذہب کی آواز آ رہی ہے تو گویا کہ آزان اس بات کی طرف اعلان چونکہ ایک اعلان ہے نماز کے لیے ہم کہتے ہیں نماز کی طرف آئیے دوڑیے نماز کی طرف کیا مطلب یعنی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نماز کے طرف آئیے اب آپ ہی بتائیے جو مثال کے طور پر میں اپنی خہران سے بہت غصے والے انداز میں یا بری آواز میں کہوں کہ آپ کلاس میں آئیے تو آپ لوگوں کو برا لگے گا لیکن اگر میں اسی کو بہت اچھے انداز سے اچھے آواز میں بولوں کہ ہماری تمام بہنوں کو خہران کو کلاس میں آنا چاہیے آپ لوگ تشریف لائیے تو آپ کو اچھا لگے گا سننے میں تو اسی لئے آزان کے لئے بھی حالان کہ آزان میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی گفتگو ضروری ہے آج کے معاشرے کے حساب سے آج بہت سے ایسے لوگ آزان دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا نہ تلفظ درست ہے نہ آزان صحیح سے انہیں یاد ہے یاد بھی نہیں ہوتی آزان خیر یہ سب بہت الگ کی بات ہیں تو بے عیب آواز ہونی چاہیے حاضر جوابی حاضر جوابی جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہو ہاں حاضر جوابی یہی مطلب جہاں بھی کوئی بھی ایسی بات ہو جائے فوراں جواب آپ کے زبان پر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ٹوپک پر اگر بات کی جائے تو فوراں آپ بولنے کیلئے آمادہ ہو جائیں آپ کا ذہن ایکٹیو ہونا چاہیے ممبر پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ مجلس کے درمیان ہی سوال ہو جاتے تو سوال اگر ہو جائیں تو آپ کے اندر اتنا ایبیلیٹی ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں آپ کے زبان میں اتنی پابر ہونی چاہیے کہ آپ موقع شناسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ممبر پہ جب بیٹھی ہیں جب آپ پبلک فیس کر رہی ہیں تو اب آپ کو یہ محسوس کرنا ہے پبلک کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمیں چاریس منٹ کی مجلس پڑھنی ہے ان بے وقوف خطیب اور ان بے وقوف احمق لوگوں کی طرح نہیں کہ جن کو مجمع سننا نہیں چاہ رہا ہے اور وہ ڈیڑھ گھنٹے پڑے پڑے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پبلک پریشان ہو رہی ہیں اندر یہ اندر لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ مجھے موقع مل گیا ہے تا سنا ڈالو جتنا دماغ میں ہے سب نکال دو آج تو بہت سے لوگ اس اعتبار کے بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے خطیب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر موقع شناسی ہونی چاہیئے وہ موقع کو سمجھ سکتا ہو کہ اس وقت کیا ضرورت ہے آیا اس وقت مجھے آدھا ہی گھنٹہ پڑنا ہے یا ایک گھنٹہ پڑنا ہے موقع شناسی میں یہ بھی آئے گا کہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جس مجمع میں آپ پہنچی آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر غیبتیں اس محلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو موقع یہ کہتا ہے کہ آپ کو غیبت کیوں پر مجلس پڑنی ہے تو اتنی سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں پر کیا بولنا ہے بس یہی موقع شناسی اور حاضر جواب بھی ہے اس طرح سے اور بھی چیزیں صداقت شعاری ہے اور باخبر ذہن ہے طلاقت لسانی کیا کہہ رہی تھی میری آواز برابر آ رہی ہے ٹھیک ہے طلاقت لسانی سے مطلب آپ کی ادائیگی زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ بولیں کہ ایسا لگے کہ آپ کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں طلاقت لسانی اس کے بعد ہے صحیح تلف ورڈز کی ادائیگی جو آپ بول رہی ہیں اس کو صحیح سے ادا کی یہ زبان پر آدھی آدھی آواز اندر رہ گئی آدھی آواز باہر آئی تو ایسے واضح نہیں ہوگا آپ کا میٹر آپ کا جملہ واضح نہیں ہوگا لہذا جملہ پہچانے کے لیے الفاظ اچھے ہونے چاہیے لہذا دوسروں کو سنانے کے لیے اچھے طریقے سے اس کو ادا بھی کرنا ہوگا تو الفاظ کی کو صحیح سے ادا کرنا اس کے بعد برجستہ گوئی برجستہ گوئی کا مطلب بھی وہی ہے جو حاضر جوابی سے ملتا جلتا ہے اس کے بعد وحدت مقصد یعنی آپ جس ٹوپک کو لے کر ممبر پہ بیٹھی ہیں اس میں وحدت رکھئے مطلب ابھی آپ کو کہیں مجلس پڑھنی ہے اور اب آپ کے سامنے تین چار ٹوپک ہے آپ نے ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا اور مجلس کا وقت ہو گیا مجلس میں چلی بھی گئیں آپ ممبر کے قریب بھی پہنچ گئیں اور ابھی تک آپ کا ٹوپک فکس ہی نہیں ہوا ہے تو ہمارا مقصد پہلے تیہ ہونا چاہیے کہ آج کے مجلس میں ہمیں کیا بیان کرنا ہے یہ سب پہلے سے ہو جانا چاہیے تیار تب ممبر پہ جائیے گا اس کے بعد ہمدردی واپا مردی یہ سب ہر نفسیات سے آگاہی یعنی آپ کو مجمع کو سمجھنا ہے پہلے مجمع کی نفسیات یعنی مجمع کس طریقے کا یہاں پر وہ کیا سننا چاہتا ہے اور کیا نہیں سننا چاہتا ہے ادھر کے مجمع میں کون سی برائی زیادہ ہے کون سی اچھائی زیادہ ہے یہ سب مجلس میں بیٹھ کے آپ کے اندر اتنی ایبیلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ یہ سب محسوس کر لیں تھوڑی سی گفتگو کر کے مشاہدہ کی لگن آپ کے اندر یہ کہیں بھی آپ نے چلتے پھرتے کچھ دیکھا اس کو نوٹ کر لیجے ذہن میں لکھ لیجیے اپنے دماغ میں کہ کوئی اچھی چیز ملی تو اس کو نوٹ کر لیجیے کوئی بوری چیز کہیں پر ملی یا کسی نے آپ کو بتائی تو وہ سب چیزیں نوٹ کر لیجیے کہیں نہ کہیں ٹاپک میں ان سب کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر مطالعہ کا شوق یہ تو شروع میں ہوئی گیا تھا ابلاغ کی دھن ابلاغ کی دھن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جوش ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے مجلس سنا دینی ہے مجلس سنانی ہی ہے آج آج تو میں سنا ہی دوں گی آج مجلس سنا کے ہی رہوں گی یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر تو گویا کہ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اس کو پہنچانے کا شوق بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ خطیب کی سیرت کے اندر یہ سارے چیزیں موجود ہیں تو ہماری کیا یہ بہت سخت مراحل ہیں ان سب سے گزر کے آپ کو تب خطیبہ بننا ہے ممبر پہ بیٹھنا یہ آسان کام نہیں ہے ممبر پہ بیٹھنے کے لیے انسان کو پہلے اپنی تبلیغ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اب آئیے ساری دنیا لفظ تبلیغ کی بات آئی ہے اس لیے ایک نکتہ بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجی آپ لوگ مجلس میں جو نکتہ پڑھا جاتا ہے وہ نکتہ چھوٹی کاف سے ہے یا بڑی کاف سے ہے جو نکتہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے جو مجلس میں کہتے ہیں نہیں کہ بڑا اچھا نکتہ دیا ہے مولانا نے یا خدی بانے تو وہ نکتہ کیسے لکھا جائے گا ڈکٹیشن کون سی کاف چھوٹی والی کاف ہاں میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا اس سے پہلے ایک دن سمجھایا بھی تھا اس کے اوپر سمجھا تھا یاد ہے کسی کو چلیے شکر اجاد تو پھر یہ بڑی کاف کس نے بولا تھا کچھا کچھا ڈ twent کچھا یہ ہے دیکھ رہا ہے ایک بڑی قاف سے ہے اوپر اور نیچے والا چھوٹی قاف سے ہے یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب مجلس کا جملہ مجلس کا جملہ اور یہ نکتہ یہ والا ہے جو بے کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں کا فرق دیکھ لیجئے یہ نکتہ استعمال ہوتا ہے مجلس میں یعنی کوئی اچھا جملہ تو اب آپ کو نکتہ بنانا ہے تو لفظ تبلیغ سے نکتہ جو مجلس میں جملے دیے جاتے ہیں ڈاٹ جو بے کے نیچے ہوتا ہے مولا علی نے کیا کہا میں بے کے نیچے والا نکتہ ہوں تو وہ اوپر والا ڈاٹ والا جو ہے وہ بڑی قاف والا نکتہ ہے اور جو مجلس میں نکتہ ہوتا ہے جو مولا علی کے فضائل پہ نکتے دیے جاتے ہیں وہ چھوٹی قاف سے ہوتے ہیں یاد رہے گی بات ٹھیک ہے تو آپ سب کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا تبلیغ کرنا آپ تبلیغ کرتی ہیں اور کرتی رہیں گے انشاءاللہ اچھی بات ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے تبلیغ دیکھ رہا ہے صاف تبلیغ اسی سے بنا ہے ایک لفظ بلغ ٹھیک ہے یہ اس کا بیٹا سمجھ لی ہے یعنی اسی سے نکلا ہے اسی سے بنا ہے پورے قرآن میں لفظ بلغ جو کہ اسی تبلیغ سے بنا ہے ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے only one time کہاں پر استعمال ہوا ہے کسی کو یاد ہے تھوڑا زور سے بولیے جزاکاللہ کوئی ترجمہ بتائے گا اس آیت کا کوئی میری بہن ترجمہ بتائے آج دین مکمل ہو گیا نمت سے تمام ہو گئے نو 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 تھوڑا بلغ پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا اللہ نے کہا اے رسول اگر آپ نے نہیں پہنچایا بلغ معنی ہوتا ہے پہنچانا ٹھیک ہے تبلیغ معنی ہوتا ہے کیا ہاں تو اسی تبلیغ سے بنا ہے بلغ یعنی بلغ ہے آرڈر کا لفظ عمر اس کو بولتے ہیں سیغہ عمر سیغہ عمر کے معنی ہوتے ہیں آرڈر حکم جس میں ہوتا ہے حکم یعنی پہچا دو پہچا دیجئے یا پہچا دو جیسے ازرب یہ عمر کا سیغہ ہے مارو مارو یعنی مارو خیر تو بلغ پہچا دیجئے کس چیز کو پہچانا ہے دین کو نہیں پیغام کو کون سا پیغام تو یہ کیا ہے من کنتو مولا فہازہ علی مولا رسول نے جب یہ حکم آیا رسول اللہ پر تو رسول اللہ کس مقام پر موجود تھے جی غدیر میں موجود تھے تو جب غدیر میں موجود تھے تو غدیر میں کس بات کا اعلان ہوا کون سی بات پہچائی جی ہاں مولا علی کی ولایت کو پہچانا تھا صحیح کہہ رہا ہوں میں تو مولا علی کی ولایت کو پہچانا تھا تو اللہ نے اللہ نے تبلیغ کرنے کو رسول سے کہا اللہ نے تبلیغ کرنے کو رسول سے کہا کیا کہا وہ بللغ کے ذریعے کہا یا ایوہ الرسول بللغ رسول نے کیا پہچایا ولایت 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 مولا علی علی علیہ السلام ٹھیک ہے ولایت مولا علی جب رسول نے پہچائی تو نتیجہ کیا نکلا ریزلٹ ریزلٹ یہ ہے ادھر دیکھئے آپ ساف ساف میں لکھ رہا ہوں پھر سے شاید اس سے میری بات پہنچ جائے بہت اچھے طریقے سے بھی پوائنٹ ہے اس کو غور کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اللہ تبلیغ بلغ یہاں پر رسول یہاں پر ولایت لکھا واہ دیکھ رہے ہیں سب اللہ نے رسول کو حکم دیا کہاں پر حکم دیا غدیر میں کیا حکم دیا بلغ کے ذریعے سے بلغ کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کس چیز کا حکم دیا وہ تب پتا چلا جب غدیر میں رسول نے اعلان کیا ولایت کا اعلان ٹھیک ہے پتا چلا نا تو پتا یہ چلا کہ اللہ ولایت کا اعلان کروا رہا ہے غدیر کے میدان میں رسول سے بلغ اب آئیے ساری دنیا کہتی ہے کہ مولانا اپنی مجلسوں میں تبلیغ نہیں کرتے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز کے بارے میں نہیں بولتے اسلاحی پیغام نہیں پڑتے لوگوں کو اچھے راستے کی طرف نہیں لاتے لوگوں کو غیبتوں سے دور نہیں کراتے حج کے احکام نہیں بتاتے یعنی سارے احکام جتنے ہیں نا لوگ اس کو تبلیغ سمجھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں اب یہ قرآنی دلیل ہے کوئی یہ نہ کہے کہ علی رضا اپنی طرف سے بات کر رہا ہے آپ بے ساختہ جواب دیجئے اگر کوئی آپ سے کہے کہ اپنی مجلس میں تبلیغی پہلو بیان کیجئے تو تبلیغی پہلو یہ ہماری امیجنیشن ہے اچھا یہ بتائیے لوگوں کی امیجنیشن لوگوں کی سوچ اچھی ہے یا پھر اللہ نے جو کہا وہ زیادہ پرفیکٹ ہے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ بات سمجھانا ضروری ہے آج آپ کو پتہ ہے پورا ایک فرقہ آ گیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں صرف تبلیغ کیجئے تبلیغ سے مراد ان کا یہ ہے کہ وہ اسلاح پیغام پیغام مراد لیتے ہیں اسلاح مراد لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلاح نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں کوئی یہ نہ سمجھے لیکن جو لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ چاہتے ہیں کہ ممبروں سے فضائل نہ بیان ہو مولا کی ولایت نہ بیان ہو بلکہ صرف اور صرف اسلاحی پیغام ہو یہ اسلاحی پیغام ہم لے کے کیا کریں گے بغیر اہلِ بیعت کے بتائیے آپ کے کسی کام آنے والی ہے بھائی جب اہلِ بیعت نہیں ہمارے پاس تو ہم اسلاح لے کے کیا کریں گے نعماز روزہ لے کے کیا کریں گے بغیر اہلِ بیعت کے کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے بڑی چیز ہے اہلِ بیعت کی محبت و ولایت جب قرآن نے تبلیغ سے مراد بلک سے مراد مولا کی ولایت لیے اور پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تبلیغ سے بنا ہوا بلغ وہ بھی مولا کی ولایت کے جگہ پر مولا کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے تو لوگوں کو کیا رائٹ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ تبلیغ کریں اور تبلیغ سے مراد وہ اسلاحی پہلو لے رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے شیعہ قوم کو باٹنے کا طریقہ بنایا گیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر چلنی ہے وہ کیسے اہل بیعت علیہ السلام کے کردار کو ہم پڑھیں گے بھائی اہل بیعت سے ہٹ کے اسلاح ممکن ہی نہیں ہے اسلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اہل بیعت کے فضائل کو بیان کریں اہل بیعت کی زندگی بیان کریں اہل بیعت کی زندگی بیان کریں گے اس میں خد بخد اسلاح ہے خد بخد نماز ہے خد بخد روزے ہیں خد بخد نیک آمال ہیں ہم اہل بیعت کی زندگی تو پڑھیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا بس کہ تبلیغ سے مراد قرآن میں اہل مولا کی ولایت ہے سمجھ آگئی آپ کو سب کو کوئی شک کوئی تردد کوئی کوئی ایسی بات جو نہ سمجھ آئی ہو کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے فوراں سوال کر لیجئے گا کوئی کنفوزن نہیں ہونے چاہیے ہمارے ذہن میں جی کسی کا کوئی سوال فرقہ یہی تو بات ہے فرقہ یہ شیعہ ہی ہیں ہمارے ہی میں سے لوگ ہیں لیکن وہ سب باتیں ہم ابھی آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ ابھی کلاس کرتے رہیے گا انشاءاللہ جب مجھے لگے گا تو میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو کہتے ہیں نا اندر کی باتیں بعد میں مگر جو اس وقت ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بس اتنا سمجھ لیجئے اہلِ بیت علیہ السلام کو لوگ زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام سے دور ہو جائیں بس نعماز روزہ کر کے زندگی ختم کر دیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے مولا کے فضائل کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے بغیر فضائلِ مولا کے کچھ بھی نہیں ہے ممبر کا کونسیپٹ ہی غدیر سے آیا ہے لہٰذا اگر آپ ممبر پہ بیٹھتی ہیں تو اہلِ بیت کے فضائل کو فراموش نہ کیجئے گا ٹھیک ہے براہِ کرم ٹھیک ہے اور کوئی سوال میرے ایک سوال ہے بھائی جی بتائیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ازان کے بارے میں کہ ہر کسی کو ازان دیں گے میں کھڑا جانا چاہیے جس کی قرارت وغیرہ نہ صحیح لیکن مدینہ 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 مہارش کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دلال کو رکھا تھا تو انہوں نے تو مطلب ہمیں بتایا گیا کہ ان کی قرارت وغیرہ بھی نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے ان کو رکھا تھا صرف اس پہ مراد نہیں ہے وہ جناب بلال کو خصوصیت ملی ہے ٹھیک ہے وہ جناب بلال چونکہ آپ کو نہیں پتا ہے جناب بلال کی ہسٹری کیا ہے جناب بلال کوئی ایسے ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے مذہب سے آئے اور آنے کے بعد ان کو آزان دینے کو مل گیا آپ کو نہیں معلوم ہے جناب بلال نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں رسول خدا کے لئے ان سے محبت کے لئے جناب بلال کو ننگ بدن ان کے جسم پر اتنے کوڑے مارے گئے اتنے کوڑے مارے گئے اور انہوں نے اتنا زور